ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کا میزبان آسم خنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب حضرت یوسف اور مقدسہ مریم یسمسی کو آواز دیتے ہوں گے تو وہ انہیں کس نام سے پکارتے ہوں گے یسو یا جیزس تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو وہ یسو کہہ کے بلاتے تھے اور نہ ہی جیزس کیونکہ جیزس انگلیش میں ہے اور یسو اردو میں یا پھر پنجابی میں جس علاقے میں مقدسہ مریم اور حضرت یوسف رہتے تھے وہاں پر عبرانی اور آرامی زبان بولی جاتی تھے یسو کا نام بھی عبرانی میں تھا اور ان کے شاگرتوں کے نام بھی تو ان کی زبان میں ان کا نام تھا یہوشوہ میں دوبارہ بولتا ہوں یہوشوہ وقت کے ساتھ یہ نام مختصر ہو گیا اور یہ یشوہ بن گیا جی دوستو ادھر میرے شہر میں فینکس میں بہت سارے یہودی ہیں جو کرسچن ہو گئے ہیں وہ یشوہ کہہ کے ہی یسسی کا نام پکارتے ہیں دوستو یشوہ کا جو انگریزی میں ترجمہ ہے وہ ہے جوشوہ بہت سارے لوگ بعض وقت سمجھتے ہیں کہ جوشوہ شاید اردو کا نام ہے لیکن یہ اصل میں یسسی کے عبرانی نام یشوہ کا ترجمہ ہے جوشوہ اس کا مطلب ہوتا ہے خدا پچاتا ہے خدا نجات دیتا ہے خدا حفاظت کرتا ہے اچھا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ اگر جوشوہ انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے یشوہ سے تو پھر جیزس کہاں سے آ گیا اچھا اس بات پہ ذرا گوھر کریں کہ ہمارے پاس ہے پرانا اہدنامہ اور نیا اہدنامہ پرانا اہدنامہ جو ہے وہ عبرانی اور آرامی میں لکھا گیا ہے اور جو نیا اہدنامہ ہے وہ یونانی میں لکھا گیا ہے عبرانی میں یشوہ اس کا ترجمہ کیا گیا جوشوہ جب نیا اہدنامہ لکھا گیا یونانی زبان میں یسو کو یسوس کہتے ہیں تو یسوس کا ترجمہ جیزس کیا گیا تو انگریزی میں لوگ جوشوہ بھی بولتے ہیں اور جیزس بھی بولتے ہیں دوستو یسو المسیح کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے جیزس ہمارے ہاں لوگ مسیح لکھتے ہیں جو کہ یسوسی کا نام نہیں ہے یہ ان کا ٹائٹل ہے خطاب ہے جی ہاں جب لوگوں نے یسو کے موجزے دیکھے ان کی تعلیم کو سنا تو پھر انہوں نے سمجھا اور جانا کہ آنے والا مسیحہ جو ہے وہ یہی ہے تو وہ ان کا نام نہیں تھا ان کا خطاب تھا ان کا ٹائٹل تھا جیسے میں نے کہا کہ جیزس یا یسو نام پوری دنیا میں مشہور ہے مختلف ملکوں میں علاقوں میں لوگ یہ نام رکھتے ہیں انگریزی میں جیزس یا جوشوا پھر سپینش لوگ جو ہیں وہ ہیسوس کہہ کے پکارتے ہیں یونانی میں یسوس اور ہاں مردو میں یسو کہتے ہیں تو یہ نام پوری دنیا میں مشہور ہے اور لوگ اپنی اپنی زبانوں اور علاقے کے حساب سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں لیکن ہمارے خداوند کا نام ان کی زبان میں یشوا ہی ہے دوستو پروگرام کے آخر میں مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ان دوستوں کا جنہوں نے آج کے پروگرام کے حوالے سے خاص طور پر میرے ساتھ بات کی تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں راول پنڈی سے اپنی بہن کیتھرین جارج کا جب میں نے کیسر اگستس پر پروگرام کیا تو انہوں نے کہ آسم بھائی آپ نے پرامس کیا ہے کہ آپ یسو المسیح کے نام کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے تو وہ پروگرام کا بارہا ہے اور ان کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب ایمینویل نواب صاحب کا جو کہ ایک ایڈوکیٹ ہے تو انہوں نے بھی مجھ سے فون پر رابطہ کر کے پروگراموں کے بارے میں پوچھا دوستو آپ نے سے بہت سارے لوگ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں اور میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ پروگرام مس کر جاتے ہیں وہ صرف یوٹیو پہ انگلش پہ آسین کھنہ لکھیں تو آپ کو باقی کے پروگرام بھی مل جائیں گے اے ایس آئی ایم K-H-A-N-N-A آسین کھنہ اور آپ کو دوسرے پروگرام چھے ہیں وہ بھی مل جائیں گے جی دوستو آج کا پروگرام اتنا ہی تھا دعاوں اور وفان کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آسین کھنہ موسیقی موسیقی